موسیقی دلیتوں کو معاشی طرح کی درے کے مخصصے وزیاد کے سیاد نے دلیت بندو اسکیم کا کیا آغاز دلیت بندو اسکیم شعور بیدار سندار سے ریاستی وزیر سریباز سیادوں کا خطاب دیروزگار نوجوان جاپ فیر سے بھرپور استفادہ کریں یوسف گڑا میں جاپ فیر کفت تاہی تقریب سے کمیشنر پولیس حدرہ باز سی بھی آنند کا خطاب سری لنگا میں تیس مارچ کو پانچوی بم سٹیک چھوٹی کونفرنس بم سٹیک کے میٹنگ میں موڈی ویرچول ذرائع سے شامل ہوں گے ایس جی شنکر مالدی پور سری لنگا کے پانچ روزہ دورے پر ربانہ وزیر قاجہ کے ساتھ کئی معاہدوں پر کریں گے دستقل اکلیش یادوں کو ایس پی کا لیجسلیشن لیڈر کیا گیا منتخب اتر پردیش اسمبلی اندخابات میں شاندار کامیابی سماجبادی پارٹی کہندا برطانیہ کا یوکرین کو اشیاء خردنوئے وشفراہم کرنے کا فیصلہ برطانوی وزاعت قاجہ نے بیان میں دی وضاحت ٹال آتش فرشاں کے فاعل ہونے کے پیشن ازر بارننگ جاری فلپائن کے آتش فرشاں اور زلزلہ بہمہ مرکز دے عوام کو چوکس رہنے کا دیا بشونا اور اب قبر تفصیل سے گورنر ترنگانہ ڈاکٹر سامیلی سائی ساندر راجن جونل عملہ میں ٹائگر ریزر فورسٹ آپپپو چنشو پینٹ کے دورے کے موقع پر گورنر تامیلی سائی کی عمرہ باد منڈل عمرہ باد منڈل منور گیسٹ ہاؤز میں آمد پر زلہ کلیکٹر ادھے کمار اور زلہ اسپی منوہر نے گورنر کا شاندار استقبال کیا اس موقع پر گورنر تامیلی سائی ساندر راجن کو پولیس کی جانب سے سلامی بھی پشک کی گئی اس موقع پر دیگر آراخوزدار بھی موجود ہے وزیرافزائش موشیان تعلیسان سریبا سیادوں نے واضح کیا کہ وزیراعلہ کے سیاد نے ریاست کے ہر دلیت کی معاشی ترقی کے مخصص صحیح دلیت بندو اسکیم شروع کی ہے ریاستی وزیر سریبا سیادوں سکر ایباد کے ہر دلیت بندو اسکیم کے استفادہ کلندگان میں شعور بیداری سمینا سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آزادی کے چورتر سال بعد بھی دلیتوں نے ترقید نہیں دکھی انہوں نے یاد دلایا کہ وزیراعلہ کے سیاد نے دلیتوں کو علا سطح پر لانے کے راہے سے دلیت بندو اسکیم شروع کی تھی اور دلیت بندو اسکیم کے تحت سی خاندان کو دس لاکھ روپے کی معلومتات فرام کی جا رہی ہے حکومت مستفید ہونے والوں کی حوصلہ افضائی کرے گی کہ وہ اپنے منتقب شعبے میں ضروری تربیت فرام کریں انہوں نے شعبے میں بہترین قادم کے غردگی کا مزاہ کریں انہوں نے کہا کہ پہلے مرلے میں حکومت ہر علقے میں سو لوگوں کے لیے دلیت بندو نافذ کر رہی ہے جبکہ دوسرے مرلے کے تحت ہر علقے اسمبلی کی حدود میں پندرہ سو لوگوں کا حطہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس قسم کی اسکیم کے نفاس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملتی ریا ستھی کو سیسے بات سیادور سے دور دے کر کہا کہ ترنگانہ حکومت امبیٹ کر اور بابو جگ جیوان درام کی اومنگوں کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے یہ کارکرمہ نے دشلہ واری کا چیئے آئے آکی نے دلی تپیگڑکو چھے رہے واناکو یہ کامہ چیس کا بوالہ انجی پی مکہ مانترگاہ رہا تھا آوزو خجر آباد کے لیے کارکرمہ نے لانچ سے شاکرمہ نے ایم پاٹاڑی روہ میرندر کندر ازوشیر ٹی وی لے پیپر لے ازوشیر ٹی وی لے ازوشیر ٹی وی لے ازوشیر ٹی وی لے ازوشیر ٹی وی لے ازوشیر مجال قابل دین کے علاوہ سخت خانونی کاروائید کی جائے گی اس لئے وزیراعلا کے سی آر نے ریاستی قانون میں سات اکتوبر دوہزار اکیس کو سی بی سی آئی ڈی تقاط کا اعلان کیا تھا اور فالی بعد جیو ایم ایس نمبر ٹوئنٹی بھی جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری سی بی سی آئی ڈی کے ایڈیشنل ڈی جی پی کو دی گئی ہے انقرار کے اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے اپنے دفتر میں بناخدہ علیہ سطح اجلاس میں کیا جس میں مائک مداخدہ کے پرنسپال سیکریٹری روی گپتہ اور سی بی سی آئی ڈی کے ڈیریکٹر جنرل گو بین سنگھ موجود تھے وزیر داخلہ محمد محمد علی کو مطالق افسروں نے بتایا کہ سابق دس ازلامے سی آئی ڈی کے دس ٹی میں تشکیل گئی ہیں جو تحقات کامل شروع کر چکی ہیں اس کے علاوہ ریاستی وغبورد سے وغبوردوں کے بطالق افسرات فراہم کرنے کے حکام بھی جاری کیا گئے ہیں وزیر داروں نے کہا کہ جیسے ہی وغبورد سے وغبوردوں کے بطالق معلومات حاصل ہوں گی فوری کاربائی شروع کی جائے گی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ حکومت تلنگانا وغبوردوں کے تحفظ کے لیے کافی سنجیدہ ہے اس میں قسم قلعہ پرواہی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر محصول کہا کہ وغبوردوں کے حافظ پر مزیراعلا نے اسمبلی میں جو بعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جا رہا ہے وہ نے کہا کہ سی بی سی آئی ڈی نے اپنی کاربائی شروع کر دی ہے اور وہ اس معاملے میں متحرک ہے وغبورد سے جیسے ہی وغبوردوں کی تفصیلات محصول ہوگی بغیر کسی تاخیر کے سی بی سی آئی ڈی اپنی آنگل کی کاربائی شروع کر دے گی وزیر محمد محمد علی نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر محکومے کے علاوہ عام سے بھی وقف جائدادوں کے مطالق معلومات حاصل کی جائیں گی محمد محمد علی نے کہا کہ پھر کئی دنوں سے عام میں تشویش ہے کہ ناجائز وقف خابزین پر کوئی کاربائی نہیں کی جارہی ہے جب تحقیقت میں حکومت تلنگانہ وقف جائدادوں کے تحفظ اور غیر مجاز خابزین کے قلاف قانونی کاربائی کرنے پر سنجیدہ ہے انہوں نے تحقیقت دیا کہ حکومت تلنگانہ ہر حال میں وقف جائدادوں کے حفاظت کرتے ہوئے خاتھیوں کے خلاف سخت خانونی کاربائی کریں گی تلنگانہ اسٹیٹ ایڈیوکیشن اینڈ ویل فیر انفراسٹرکچر ڈیولیپنٹ کارپریشن کے رو منتخب چیرمن راول اسطریر ریڈی نے وزیر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی سے ان کی سرکاری راہشگاہ پر خیر سکالی ملاقات کرتے ہوئے شکری آدھا کیا وزیر داخلہ محمد محمد علی نے دو منتخب چیرمن کی تحنیت کرتے ہوئے شوال پوشی کی اور انہیں مبارک بات پیش کی اور انہیں قائشات کا اظہار کیا اس موقع پر دیگر ٹی آر اس قائدین بشمول انچارج حلقہ سمری برک پیٹ محمد آزم علی اور دیگر موجود تھے مجلی سے رکن اسمبلی حلقہ کاربان کوسر مہددین نے جی ایچ ایم سی زونال کمشنر روی کرن چیف انجین ایس انڈی پی اور جی ایچ ایم سی منٹیننس ٹیم کے ہمراہ حلقہ اسمبلی کاربان میں جاری ترخیاتی سرگرمیوں کا تفصلی مانا کیا اس دورہ میں رکن اسمبلی کے ہمراہ ایریا کارپیٹرز اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے ایس انڈی پی کے چیف انجین ایر اور میٹھنیس کے سپری ریڈی انجین ایر ایپٹی کمیٹرز اور سرگرم کاربان کے ساتھ میں بلکا پنالے کا تفصلی مانا کیا جو بلکا پنالے میں جو میٹھنی والا جو چاگیاں بنا کر جو ڈیویٹ کرے اس کے تعلق میں تفصلیات دے بتایا گیا اور اس کے تعلقے میں بولیٹی نگر، ندیم کالنی، پنے پسکر نگر، جمالی کنٹا، بلکنٹا، بیش شمبہ، تمام الا خیزاد کا تفصلی دورہ کیا گیا بھائی سام انڈل کے موزے مرزا پور بیمپنچہ کے اگمی علاقے پر واقعی گرڈنا باغو پروجیکٹ سے منسلک انیس اکر آرازی پر قائم کیے گئے سینڈ بیٹالین تلگانہ سٹیٹ پولیس سب ہیڈکوارٹر کے اندرونی راستوں بے سی سی روڈز کے تعمیری کاموں کا اتفادہ مقامی رکن اسمبلی جیویٹ ہل ریڈی اور زلہ اسپی پروین کبار نے جام دیا اور انہوں نے بتایا کہ سرکوں کی تعمیری کے لیے حکومت کی جانب سے تیر پن لاکھ روپیوں کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے ان کاموں کو تیزیر مکمل کرنے کی حدیداروں کو ہی دائیت تھی اس پر بیٹالین کبانڈر وینو گوپائی ٹاؤن سرکل انسپیکٹر پروین کمار رورل سرکل انسپیکٹر چند شیکر مدھول سرکل انسپیکٹر وینووت اور رورل سب انسپیکٹر سری کاند کلابہ پولیس حدیداروں اٹی آر ایس قائدین باشٹی راجنہ اے ایم سی چیرمن پی کرشنا ایم پی ٹی سی رزا خود دیگر موجود تھے موسیقی 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 پولیس کے ذریعے تمام حلقہ سملی جویل کے تحت یوسف گورا بواقع کورٹ لبی جباز کے ریڈی سٹیڈیم میں جو فیر کا نقاط عمل میں آیا جس کا افتتہ حجمات سیٹی پولیس کا بشتر سری بیانت کے ہاتھ میں عمل میں آیا موسیقی پولیس سے بیانت نے کہا کہ بیروزگار نوجوان مایوس ہوئے بغیر بڑی تعداد میں اس موقع سے بھرپور استفادہ کریں وہ نے کہا کہ بیروزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے بارے میں کافی دور اندیشی کے ساتھ کئی ملٹرنیشنل کمپنیوں کو ریاست میں لانے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور پولیس فورس کو مضبوط و مستقم کر رہے ہیں اور ریاست کو جرائم سے پاک بنانے کی کوششوں کے خصے کے طور پر حیدرباد میں کئی کمپنیاں قائم کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تلنگانا میں سیکیریٹی کی صورتحال بہت اچھی ہے جس سے بیروزگار نوجوانوں کے لیے مزید ملازمتیں پیدا ہوگی اس کے تحت حیدرباد سٹی پولیس کے ستبانوں آج جو آپ فیر کا اینقاد عمل ملایا گیا ہے آنے کے بہت بہت مبارک بات اکامہ آپ سب تو پتا ہے ہمارے دیش میں آج کل بے روزگاری بہت ہی اہم مسئلہ ہے ایک سو چالیس کروڑ کا قوم ہے ہمارا بھارت دیش اور جارہ در کینیجرز ینگ پیپل جہدے ہیں جہدہ پاپلیشن ہے تو ان سب کو روزگاری دینا تیول administration اور گورنمنٹ سے نہیں ہو پائے گا حکومت کتنا بھی کرو وہ کم پڑے گا ابھی پھوڑے دیش میں پہلے تیلنگانہ سرکار نے اسی ہزار نوکریہوں کا اعلان کیا تھا آپ اپنے ہیں سب کے بارے میں پیپر میں پڑے ہیں سو آریو applying for that also yes okay good so میرے اندھر کلسو نیرودھیوں کا وانے دی چلا پیچھا سمسیم آنس دیکھرا چالا ماندھی چادو تونٹا ہے رو BA, BSE مدھیا ما کانسٹیبل ریکیوٹنٹ کو گھڑوں میم چوزتو ناہو MTEK MS PHD جیسے ہال کو کٹا کانسٹیبل راچہ کونڈا کمیشنیٹ پاہری شریف پولیس ٹیشن سے ہر سال درگاہ حضرت بابا شرف الدین سوہر وردی درگاہ رحمت اللہ علیہ کو سرکاری سندل پیش کیا جاتا ہے جس کے کڑی کے طور پر یہ پاہری شریف پولیس کی طرف سے پولیس ٹیشن تھا درگاہ شریف ایک جلوس منظم کیا گیا جس میں انسپیکٹر پولیس پاہری شریف ونگڈیشفرلو نے شرکت کرتے ہوئے سندل اماری کی رسم میں حصہ لیا اس موقع پر پولیس ملازمین کی قصیر تعداد نے شرکت کی امبر پیٹ میں حالت نشاہ میں ایک شخص پر حملے کا باقیہ پیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ امبر پیٹ کے بدکمہ کٹا کے خریب باقے ایک وائن شاپ کے خریب سڑک پر شرابیوں کے درمیان ہونے والے جھنگڑے کو رفع دفع کرنے کے لیے کاچی گوڑا سے تعلق نوالے ہیمند کمار نے مداخلت کی جس پر نشے میں دوت افراد نے ان پر بیر کی باطلوں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ہیمند کمار شدیر زخمی ہو گئے اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر زخمی کو سکندر آباد میں واقعے کیم ساسپتال منتخل کر دیا جہاں پر وہ آئی سیو میں زیر علاج ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمات ارج کر کے تحقیقات کا غاز کر دیا سری لنکا میں تیس مارچ کو ہونے جا رہے پانچوے بم سٹیک چوٹی کانفرنس میں ویرچول ذرائع سے حصہ لے گئے ہفتے کو جاری سرکاری بیان میں یہ بات بتائی گئی کوویڈ ووا سے وابستہ چیلنجز اور بن لخمی نظام کے اندر جاری غیر یقینی کی صورتحال کو جھیل رہی تنظیم کے رکن ممالک کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بم سٹیک میں تکنیکی اور اختصادی تاؤن کو اگلی سطح پر لے جائے جائے کولمبو میں ہونے جاری چوٹی کانفرنس میں بم سٹیک چارٹر رکن ممالک کے درمیان ٹرافک رابطہ بلانے کے لیے منصوبوں اور مجرمانہ معاملات میں باہمی خانونی مدد دینے کے لیے بم سٹیک کنونشن کو منظوری ملنے کی امید ہے اس دوران بم سٹیک ساحلی بحریہ معاہدہ رکن ملکوں کے درمیان موٹرکاری سنجھتے کو بھی حتمی شکل دی جا سکتی ہے بم سٹیک میں خلیج بنگال کی سر سے متصل بنگلہ دیش، گھٹان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا، مینمار اور تھائی لینڈ شامل ہیں وزیر شنکر ہفتے سے 34 مارچ تک مالدیپ اور سری لنکا کے 5000 دورے پر ہوں گے ان کے اس دورے کے دوران مالدیپ کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط کی جائیں گے سرکاری نے بتایا کہ جیشنکر نے مالدیپ کے وزیر قارجہ عبداللہ شاہد کی دعوت پر 26-27 مارچ تک مالدیپ کا دورہ کیا ہے اسی دوران وزیر قارجہ اڑو شہر کا دورہ کریں گے اور صدر ابراہی محمد صالح سے ملاقات کریں گے جس کے بعد وزیر قارجہ عبداللہ شاہد سے بات چیت کریں گے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ اس دورے کے دوران دو طرفہ ترخیاتی تاؤن ہندوستان کے تاؤن سے کئی بڑے پروجیکٹ کے لانچ افتتہ اور حوالے کرنے کے تعلق سے کئی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے جن کی مدد سے مالدیپ کی سماجی و اقتصادی ترخی کے ساتھ سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا موتر پردش میں حالی میں مرقید ہو جنے والے اسمبلی انتخابات میں دوسری سب سے بڑی پارٹی کی طور پر اُبھر کر سامنے آنے والی سماجبادی پارٹی کے صدر اقلی شیادوں کو اسمبلی میں پارٹی کے لیجسلیٹر لیڈر منتخب کیا گیا ہے ایس پی دفتر میں ہفتے کو اراکین اسمبلی کی میٹنگ میں اقلی شیادوں کو سبھی اراکین اسمبلی نے اتفاقی آزاز سے اپنا لیڈر منتخب کیا اس پی کے ریاستی صدر نریش اتم پٹل نے اراکین اسمبلی کی میٹنگ کے بعد یہ جانب کر دی اور نے بتایا کہ میٹنگ میں اقلی شیادوں کو اتفاقی آزاز سے پارٹی کے بدھان مندلدل کا لیڈر بھی منتخب کیا گیا ہے قابل ذکر ہے کہ اسمبلی انتخابات میں سماجبادی پارٹی کے 111 ارگان اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اس طرح سے اسمبلی میں دوسری سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناتے سماجبادی پارٹی میں اپوزشن پارٹی ہوگی ایسے میں اقلی شیادوں کا اپوزشن لیڈر بننا تخری بنتا ہے اسمبلی تخابات کے بعد اقلی شیادوں نے آزمگرد لوگ سباہ کی رکنی سے استفادی دیا تھا ارتم نے بتایا کہ اس پی کے سینئر لیڈر ادھش پرساد نے اقلی شیادوں کو لیڈر منتخب کی جانی کی تجویز رکھی اور ایمیلے عالم بدی نے اس کی حمایت کی اس کے علاوہ ایمیلے لالجی برما نے اقلیش کو ویڈھان منڈل کا لیڈر منتخب کی جانی کی تجویز پیش کی کانگریس کے سابق صاحب راہل گاندی نے مہنگائی کے سسلے میں ستروں کی نظم حکومت پر سخت انسکرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے لیے کوشحالی کا محل بنانے میں مصروف ہے اور ہم مہنگائی کی مار سے پریشان ہیں راہل گاندی نے ٹوٹ کیا راجہ کرے محل کی تیاری فرجہ بیچاری مہنگائی کی ماری اس کے ساتھ ہی انہوں نے میڈیا کے کچھ ٹوٹ کا ذکر کیا جن میں کہا گیا کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں اوٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں اور پانچ دن میں ان کی شرحہ تین اشاریہ دو سیفر روپے فی لیٹر بڑی ہیں جبکہ گھرے لیو سیلنڈر کی قیمت پچاس روپے تک مہنگی ہو گئی ہے ملک میں تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے ہفتے کو پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں ایک بار پھر اسی پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گوشتہ پانچ دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں چوتھی بار اضافہ ہوا ہے دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کے ساتھ یہاں اب پیٹرول اٹھے نو اشاریہ اچھیک روپے اور ڈیزل ایٹی نائن اشاریہ آٹھ ساتھ روپے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ جمع پیٹرول کی قیمت ستی نو اشاریہ آٹھ ایک اور ڈیزل قیمت ان نبے اشاریہ سیفر ساتھ کی تیل کمپنیوں نے ایک سو سائینتیز دن تک رہا ہے تو راحت دینے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کا ناشروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں تین اشاریہ دو سیفر پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے اس اضافہ کی وجہ سے ممائی میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں بل ترتیب ایک سو تیرہ اشاریہ 35 روپے اور ستی نو اشاریہ 55 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے آرمی سطح پر تیل اور خدرتی گیس کی سپلائی متاثر ہونے پر تیل اور خدرتی گیس کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بین وخومی سطح پر اس کی وجہ سے خام تیل تیرہ سال کی بلند تری سطح تک پہنچ دیا ہے آرمی منڈی میں خام تیل کی خیمتوں میں مسلسل اتار چراؤ آ رہا ہے کوویڈ ویکسینیشن موہم کے تحت ملک بر میں ایک سو اسی اشاری آٹھ ساتھ کروڑ سے زیادہ افراد کو کوویڈ ویکسین لگائی جا چکی ہے مرکزی وزارت سے تو خاند علی بحبود نے ہفتے کو یہاں بتایا کہ آج صبح سات بجے تک ایک سو بیسٹی کروڑ ستیسی لاکر سٹیسی لاکر سٹیسٹر کوویڈ ویکسین دی جا چکے ہیں وزارت نے کہا کہ گزید ویڈ ویڈو میں کوویڈ کے ایک ہزار چھ سو ساٹھ نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے ساتھی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تحت کروڑ کر سولہ ہزار ساتھ سو اکتالیس رہ گئی ہے یہ متاثرہ کیسس کا سیفر اشاریہ سیفر پانچ فیصد ہے یوم ایک کیسس کی شرحہ سیفر اشاریہ دو پانچ فیصد تک پہنچ گئی ہے وزارت نے کہا کہ اسی مدت میں دو ہزار تین سو چاس مریض جان لے وار سے شفایاب ہوئے اور اب تک کل چھوٹر شوڈ چھوٹر 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 مریض کوویڈ سے سہتیاب ہو چکے ہیں اور یہ شرحہ سیفر اشاریہ سات پانچ فیصد ہے گزیشتہ چھوٹر چھوٹر خورونا کوویڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور اب تک کل اٹھتر کروڑ تیرسٹھ لاکھ دو ہزار سانسو چوڑڑا کوئی ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں معولیتی نظام کے تحفظ کی غرض سے ہمدرد گرامر سکول ترال کشمیر کی جانب سے آج ایک ریالی منظم کی گئی جس میں سکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر بچوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ شجرکاری کو عام بنائے تاکہ ہمارا باہول صاف اور محفوظ رہ سکے اور نے وزید کہا کہ جب ماحول صاف رہے گا تو انسان بھی محفوظ رہے گا یہ موٹیو تھا کہ ہم لوگوں کو اویر کرے کہ ہمارے لئے پلانٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں جیسے ہم آج کل دیکھ رہے گرمی بہت زور و شورو پہ ہے اس سے پہلے اس سیزن میں جو کہ سپرنگس میں اتنی گرمی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی لیکن اس سال یہ سب ہو رہے کیونکہ پلانٹس جو ہے وہ زوروں سے کٹ رہے ہیں لگاتار لوگ پیڑ کٹ رہے ہیں ان کی ڈیمانٹس پوری کٹنے کے لیے لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لینڈ سلائٹس ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹس کو لگائیں اور اپنے انوائرونمنٹ کو بچائیں جیسے کہ شیخ نوردین والی نے کہا ہے کہ اگر جنگلات ہیں تو ہم ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں جانا ضروری ہے کہ یہ جنگلات کیوں ضروری ہے پیڑ پاؤتی کیوں ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم روز ایک پیڑ لگائیں تاکہ یہ ہوا جو ہے صاف رہے پلواما کشمیر کے لیتا پورا علاقے میں 23 پیٹالین پولیس فورس کی جانب سے ایک پبلک دربار بنقد ہوا جس میں مقامی لوگوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی یہ پروگرام کمانڈنٹ اوٹل شرما کی ذریعہ نگرانی میں ہوا جس میں پولیس نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دیانی کرائی اس موقع پر پروگرام میں زافران سے وابستہ کاشتکاروں نے بھی حصہ لیا اور افسران سے بات چیت کی یہ ہمارا سیوک ایکشن پروگرام کے اندر ہر سال ہماری پولیس والے کوئی نہ کوئی پروگرام آرگنائز کرتے تھے لیکن اس سال پچترمی انڈیپیننس ڈے کا جو امرت مہاوس بن رہا ہے اسی کے تحت یہ پروگرام ہم نے آرگنائز کیا ہے اس کے اندر ہمیں جو ملاتا وہ ملاتا کہ یہاں کی جو کارٹیج انڈسٹری ہے اس کو کیسے پرموٹ کیا جائے تو ہم نے اپنے علاقے کی دیکھی کہ یہاں کی سب سے دو مشہور جو کارٹیج انڈسٹریز تھی وہ سیفران کورور اور بیٹ انڈسٹری کی تھی تو ان کے ریپرینٹریٹیو پلس انڈسٹری کے جو جنرل مینجر ہیں ان کو پلس تحصیل دار اور یہاں کے جو گنمانے لوگ ہیں لوکیلٹی کے ان کو بلائیا تھا کہ وہ آئے یہاں پہ ان کے ساتھ انٹریک سو دیکھ ان کو بتا سکے کہ انڈسٹری والوں نے بھی ان کو بریف کیا کہ آج کل بورمنٹ سیو پچھلتر میں وہ میں نے بھی بتایا اور باقی بھی میں نے ادھر کے لوگوں کو ویسے ہی کوئی پرساشن کے وادی کشمیر میں خوشک و خوشکوار موسم کی بیجبال مقامات پر شبار ادرجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی ادھر محکمہ موسمیات کی پیش گوئی مطابق وادی کشمیر میں ماہ روان کی اختتام تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے مطالقہ محکمہ کی ترجمان نے بتا ہے وادی میں سیاحتی مقام گل مرگ اور پہل گام کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر شبان درجہ حرارت میں خدر درج ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ گرمائی دار الحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت پانچ شاریہ نوڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جہاں گریشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت اشاریہ چھنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا وادی کے شہرہ انفاق سیاحتی مقام گل مرگ میں کم سے کم درجہ حرارت سیفر اشاریہ چھنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو گریشتہ شب سیفر اشاریہ پانچ درجہ حرارت ریکارڈ ہوا تھا معصوب ترجمان نے بتایا کہ گل مرگ میں روا موسم کے مطابعہ درجہ حرارت 1.6 درجہ حرارت درج ہونا چاہیے تھا جو معمول سے 2.4 درجہ بادی کے دوسرے مشہور سیاہتی مقام پہل گام میں کم سے کم درجہ حرارت صفحہ شیفر 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 شی سعودی اتحاد فورسز کے جانب سے یمن کے شہر سنہ اور ہدیدہ میں ہوسیوں کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں سعودی اتحادی فورسز کے مطابق یہ حملوں کا مقصد عالمی تبانہی کے ذرائع کی حفاظت اور سپائی کے حقیقی پڑا رہا ہے سعودی اتحادی فورسز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوسیوں کو سعودی عرب پر حملے کا خمیہ عرب ہوگا نہ پلے گا واضح رہے کہ سعودی عرب کے فیضائی دیفائی نظام نے گلشتہ روز ہوسیوں کے ڈرونز اور بالسٹک میزائل حملے کو ناکام بناتے ہوئے ایک بالسٹک میزائل اور دس ڈرونز تباہ کر دیئے سعودی اتحاد فورسز براہ یمن نے ایک بیان میں کہا کہ مملکت کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی ہوسیوں کے بڑی کوشش ناکام ہوئی ہے ہوسیوں نے نو بارود بردار ڈرونز سے حملوں کی کوشش کی جنہیں تباہ کر دیا گیا ہے سعودی اتحادی فورسز نے کہا کہ ہسیوں نے پہلے حملہ جمعہ کی صبح کیا جسنہیں چھے بارود بردار ڈرونز کو حدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا گیا جمعہ کی دو پہتر ہسیوں نے دو بارود بردار ڈرون بھیجے انہیں بھی حدف پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ دیا گیا سعودی دفاعی ڈیزام نے جازان پر بیلسٹک میزائل اور دہجران شہر پر بارود بردادرون کو بھی حدف پر پہنچنے سے پہلے تباہ کیا عرب اتحاد کی ترجمان نے بتایا کہ مملکت کی دروی بستی اور مشرق علاقوں کو رشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ان حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے برطانیہ یکرین کو دومیلن پاؤنڈ کی لاغت کا ضروری اشیاء قردنوش فر اہم کرے گا برطانوی وزارت خارجہ نے حفظ کوئی بیان نہیں اطلاع تھی سیکریٹی خارجہ لیزیسٹرز نے اپنے بیان میں کہا کہ برطانیہ رسلی افراد کے گھرے میں آئے یکرین کو بیس لاکھ پاؤنڈ کا ضروری خوراک فراہم کرے گا وزارت نے کہا کہ یکرین نے بار ملین سے زیادہ افراد کو انسانی امداد کی ضرورت ہے وزارت نے کہا کہ یہ امداد یکرین حکم کی جانب سے کی گئی دقاس کے بعد کی جارہی ہے اس میں خوشک خوراک ڈبا بند کھانو اور پینے پانی شامل ہیں ان اشیاء کو پولینڈ اور سلوکیا کے گوداموں سے تقریباً پچیس سٹروکوں میں لاکھ کر اگلے ہفتے تک سڑک اور ریل کے سر یہ یکرین پہنچا جائے گا روس اور یکرین کی جانب سے دوسرے کے فوجی مامنے کی تعداد کی حوالے سے متضاد دعوی کیے جا رہے ہیں روس کی جانب سے دعوی کیا گیا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک چودہ ہزار یکرینی فوجی حلاق اور سولہ ہزار زخمی ہوئے ہیں روس کی فوج کی جانب سے کہا گیا کہ دومباس کے علاقے میں یکرین کو ایک چوتھائی فوج سے محروم کر دیا گیا ہے ایک روسی جنرل کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ یکرین کی جنگ میں ایک ہزار تین سو پیٹاون روسی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ تین ہزار آٹھ سو پچیس زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب یکرین کی جانب سے دعوی کیا جا ہے کہ جنگ میں اب تک سولہ ہزار روسی فوجی مارے جا چکے ہیں درہیہ سامنے کے جانب سے فوجی امداد کا پہلا پیکج جنگ سے متاثرہ یکرین پہنچ گیا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکہ نے یکرین کے لیے آٹھ سو میلین ڈالر مالیت کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ تین روز میں مزید امدادی پیکج کو یکرین بھیجا جائے گا فرانس ترکی اور یونان نے یکرین میں لوگوں کا قلعہ کرنے کے لیے مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے فرانسی سے صدر میکرون کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو لوگ ماریو پول سے نکلنا چاہتے ہیں ان کو مدد دی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں یکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی اور ماریو پول کے محر سے بات کر لی گئی ہے فرانسی سے صدر میکرون کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشن ماریو پول بھیجنے کے معاملے پر روز کے صدر ولادمیر پوتین سے بات کی جائے گی فلپائن کے آتش پشا اور زلزلہ پہمہ مرکز نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس علاقے سے دور رہے ہیں جہاں تال آتش پشا واقع ہے اور اس علاقے میں بڑھتی ہوئی ارزیاتی سرگرمیوں پر نظر رکھیں جو آکے آتش پشا کے سب سے زیادہ فعال آتش پشا میں سے ایک ہے ملک میں ہفتے کو ہوای پروازے روکنے کی بارننگ جاری کی گئی آتش پشا کے اس علاقے میں زمین کے اندر بڑھتی ہوئی سرگرمیوں اور آتش پشا کے مو سے اٹھنے والے گیس کے بلبلے کی وجہ سے مقامی وقت کے مطابق صبح ساتھ بچ کر بائیس منٹ پر زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے اس حوالے سے مرکز نے انتباہ جاری کیا ہے آتش پشا کی ستہ سیفر اشر یا پانس سیفر تین تک بڑھاتی گئی ہے مرکز کی طرف سے بارننگ جاری کی گئی تھی کہ باتانگاز صوبے میں باقے اس آتش پشا کے مرکزی گڑے سے میگما کے نکلنے کے بعد مزید کئی دھماکے ہو سکتے ہیں اس لئے لوگوں کو اس علاقے سے دور رہنا چاہیے اور اس علاقے پر کوئی پرباز بھی نہیں چلنی چاہیے خابر یہ ذکر ہے کہ فلپائن کے سب سے زیادہ فعال آتش پشا میں سے ایک تال آتش پشا جنوری دوہزار بیس کے حوال میں پھٹا تھا اور اس دوران صوبے میں کئی سر کے مکانات اور کھیت مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور تین لاکہ سی ایسا اسی ہزار افراد بے گھر ہو گئے تھے آخر میں سرکھیں ایک بار پھر گورنر تلمیرن ڈاکٹر تامیلی سائز ساندری راجن کی برمار بندل بنور گیسٹ ہاؤز میں آمد زیلہ کلیکٹر اور زیلہ اسپی نے گورنر کا کیا شاندار استقبال پلیس کی جانتے پیش کی گئی سلام دلیتوں کو معاشی طور پر تلقی دینے کے وخصص سے وزیراعلا کے سی آر نے دلود بندو اسکیم تکی آغاز دلود بندو اسکیم شعور بیداری سمینار سے ریاضتی وزیر سریعواس یادوں کا خیلطہ بیرخان وجوان جاپ فیر سے بار پور استفادہ کریں یوسف گوڑا میں جاپ فیر کی افتتاہی تخریم سے کمیشر پولیس حدبات سیوی آنند کا خطاب سری لنگا میں تیس مچ کے پانچ بوم سٹک چوٹی کونفیز بوم سٹک کی میٹنگ میں موڈی ویرچویل ذرائع سے ہوں گے شام میں ایس جے شنگر مالدی پور استفادہ کٹ کے پانچ روزہ دورے پر نبادہ وزیر قارجہ مالدی پور کے ساتھ کئی معاہدوں پر کرے گئے اکھیلے شیادوں کے اس پی کا لیجسلیچر لیڈر کیا گیا منتخب اتخاب کے شسم اتخارات میں شاندار کامیابی سماجباری پارٹی کے امدام برطانیہ کا یوکرین کو اشیاء خردنوش ورام کرنے کا فیصلہ برطانوش وزیر قارجہ نے بیان میں دیت تیلا اور تال آتش پیشاں کے فعل ہونے کے پیشنے سے وارننگ جاری فلپائن کے آتش پیشاں اور تلدر پیمام برکس نے عبام کو چوکس رہنے کا دیا مشورہ تال خور فرالت رہی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی